موسیقی مانگی کر راست کیا ہے کہ ہندوستان کا سمدیدان ہے میں اس کو لے کر آپ تمام کے لیے حق کی لائے رڑنا ہوں تاکہ ہم تمام مظلمین کو ان ظالموں سے چھٹکارہ مل سکتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہندوستان تمہارا نہیں ہے ارے پوچھو ان لوگوں سے کہ شیخ بخاری جب سن ستاون میں انگریزوں کو عدی واسیوں کے ساتھ مل کر مار مار کر بھگا رہے تھے تو کہاں تھے آر ایس ایس کی چڑٹی پہن کر لگتے ہیں کہاں تھے لوگ جو آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو مندوستان کے شہری ہو یا نہیں ہو جو آج ہم سر آ کر جھارکن کی سرزمین پر امیقشہ آ کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جھارکن پہ نارسی لگائیں گے آیا امیقشہ ہم تم سے پوچھ رہے ہم تم کو بتا رہے تمہارے علم میں ضعفہ کر رہا ہوں کیسا تو دین اوے سی امیقشہ موڈھی رگوبرداز یہ تمام یہ تمام لوگ اگر نارسی ہوگی تو ہم تمام فارانور ہوگے اور سوائے ان ہمارے عدی واسی بھائیوں کے کوئی شہری ثابت نہیں ہوگا پھر کہا جاؤگے تم کتنی دور تک جاؤگے بتاؤ مگر شیخ بکاری رحمت اللہ لے دے عدی واسی ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کر انگریزاؤں کو بھگایا تھا اپنی تخریر میں بردان مندری نے کہا کہ اب کی بار ٹرم کی سرکار اس کا کیا جواب ہے میرا جواب یہی ہے کہ جب جھارکن کا ایسیمیلی الیکشن آئے گا اور ٹرکی کا صدر جمہوریہ وہ مجاہد اعظم جس کو ہم تیب اردگان کے نام سے جانتے ہیں اگر وہ تیب اردگان ایک میڈیو بھی جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو جھارکن کے مجاننے والوں جھارکن کے بستے والوں ہندوستان کی رانچی کی سرزمین پر ایک مرد مجاہد ہے جس کا نام حبان ملک ہے تم اس کا ساتھ دینا تو کیا ہوگا پوری میڈیا بولے گی ہمارے دیس کے معاملات میں یہ کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا میڈیا والوں آپ کو جواب مل گیا نا تو تیار ہو جاؤ ہم ترکی کے صدر جمہوریہ تک اگر میری آواز پہنچتی ہے تو پہنچا دو کہ جب جھارکن کے سمیل الیکشن آئے گا ہم امید کریں گے کہ تیب اور دکان ایک ویڈیو بھی جائیں گے ایک منٹ کا اور بولیں گے حبان ملک is a good man